اس کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ضرور ہے مگر محدثین کا قول ہے کہ جب کوئی بات بہت کرینے قیاس لگے اور بہت صحیح لگے تو پھر اس کو ہم احادیث سے نکالتے نہیں تو اس حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم فسکو فجور پہ یہ بلکہ واحد حدیث ہے جو قرآن کے مطابق ہے کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حقل و معرفت ایک سبب اور وجہ یہ بتائی کہ تمام اکل و شعور اس لیے دیا کہ تم مجھے یا پہچانو یا میرا انکار کر دو تو یہ جو حدیث ہے یہ جو روایت جائے اگر آپ اس حدیث نہ بھی سمجھو تو اگر کسی بڑے کا قول اس قرآن کے مطابق ہے کہ کن تو کنزن مخفین کہ میں ایک چھپا ہوا غزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں آشکار ہو جاؤں فَخَلَقْتَ الْخَلَقَ عَلَيْ عَارِفُونِي تو میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی نئی ہے بات جس سے ہم کہیں کہ یہ قول جو ہے خلاف شرع ہے خلاف حدیث ہے یا خلاف اسلام پھر سب ایک سوال میری طرف سے بھی اس کے دو حصے ہیں امریکہ میں ایک سکولر ہیں ڈینیل پائپس یہودی ہیں انہوں نے اکثر اسلام کے خلاف لکھا ہے اور اسلام کے اوپر جو بیسک ان کا کرٹیسزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام is too missionizing while Judaism is not بہت missionizing ہے ایک تو اس کی ذات کر دیں کہ اس کا ہم کیسے defense کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ توہینے missionizing یعنی بہت زیادہ missionary ہے اور دوسرا اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو جو ہے وہ توہینے رسالت کے حوالے سے آپ نے پچھلے جنہوں میں دیکھا کہ گوجرہ کے واقعات ہوئے کیا توہینے رسالت اس طرح ہو جاتی ہے well I think اس میں دو بڑے problem یہ ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی واقع فرد اجامل پر مجھے کسی christian سے مخالفت پر جی یا وہ تو بعض مفسد پسند جو ہیں یا فساد والے لوگ جو ہیں اس کو سب سے ایزی عذر سمجھتے ہیں مسلمان کو بڑکانے میں یہ توہینے عدالت کو سب سے آسان ترین عذر سمجھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میرا نہیں خیال مجھے کہ کوئی شخص جو اتنی بلیٹن توہین کرتا ہو یہ ایک پلوٹنگ ہوتی ہے جیسے چونکہ ہمارا ملک always at the time of risk ہے اور کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد کی زد میں ہے اور بہت سارے جو فروش گند و نمہ لوگ جو ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ہر وقت اس ملک کے کسی نے کسی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں تو عموما جو سبٹ آج یا ففت کالمس طبقہ وہ عموما weakest طائل قوم کا ڈھونٹا اور ہماری قوم کا مسلمانوں کا weakest پہلو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اس کمجوری پہ فقر مگر ہم اس کمجوری کی وجہ سے فتنہ و فساد کا شکار نہیں ہوئی ہم اللہ کے رسول کے اور خدا کے دوسرے احکامات کی صلاح ورزی کرتے ہیں جب ہم توہین رسالت کے مسئلے پہ ہم نے جو کچھ وہاں کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ افوا پہ مت جاؤ پہلے تصدیق کرو پھر یہ کب اللہ نے کہا کہ اگر ایک شخص جو ملجم ہے تو ہم پورے خاندان کو تباہ کر دیں پوری ایک ویلج کو تباہ دیں تو میرے نزدیک یہ کسی سیانے سمجھ دار اچھے مسلمان کا دن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کرشن کہہ رہا آج تک تاریخ اسلام باقائدگی سے سوائے آج کے دنوں باقائدگی سے کسی غیر ملک کو کوئی اسلام ایک مشن نہیں بھیجا گیا جزیدہ نمائ عرب کے باہر اور وہ بھی جب مشن بھیجا گیا ہمارے تبلیغ بائیوں وہ پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر جب مشن بھیجے گئے اور حفاظ کو شہید کرنا شروع کر دیا اہل عرب تو یہ طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا گیا اور اس کی جگہ نئے طریقہ ڈھونڈا گیا اور وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ حضور فرما جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو وہ دس بندے اپنے بھیجے اور سنٹرل کیپٹل یعنی مدینہ میں آکے تعلیم حاصل کرے اسلام کی اور پھر اپنی قوم پر پلٹ جائے یہ مہاجرت جو شروع ہوئی ہے ان دنوں میں اس کا تو کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے مشنری کہیں نہیں ہوئی یعنی ایک کرسچن مشن جہاں بھی جائے تھے جہاں افریقہ میں دوسرے میں they have never come across the مشن میں البتہ یہ جتنا اسلام پھیلا ہے مشنری جذبے سے پھیلا ہے مشن سے نہیں پھیلا یعنی جو اولیاء اللہ تعالی جو تھے خدا کے وہ بندے جنہوں نے خدا کی محبت میں یعنی جو سرخ روح ہے جیسے اصحاب کنجوم اصحاب رسول جدر گئے انہوں نے روشن پھیلا اللہ کے ولی جدر گئے انہوں نے روشن پھیلا اب دیکھیں آپ انڈیا میں کیا کلکولیٹ کریں گے قدر سے آئے کیا وہ علی بن عثمان جو غرنی کے محلے سے چلا ہوا درویش اب ایک آدمی وہ مشن ضرور تھا مشن نہیں جائے وہ اپنی ذات میں جو اہد لے کے چلے خدا اور رسول کے ساتھ وہ انہوں نے ربا خاجہ مہین دن چشتی خاجہ فرید دن گنج شکر خاجہ نظام خاجہ چند چرہ چراغ دہلی دن دن خاجہ خاجہ میرے علی دن دن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے از خود اللہ تعالیٰ کی حضور سے یہ آگئی پائی اور یہ اکیلے گئے انہوں نے کسی کو زبردستی نہیں بلایا اچھلے اسلام میں مشنری دوسری قسم تھے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا سارے انسانوں کے ساتھ کہ میں کسی قوم کو تباہ نہیں کروں گا جب تک رسول نہیں بھیج روں گا اللہ اسی قوم کی اب رسول تو گئے ختم المرسلین گئے رسالت تو آنی اب ان کی جگہ اللہ نے یہ کام اولیاء اللہ سے لیا کہ ان کو جن علاقوں کی فلاہ و بہتری منظور تھی وہاں خدا کے بندے برحکم خدا پہنچے کسی کو گھسیٹا نہیں چھاپا نہیں مارا کسی کو رات کو جگا نہیں بس وہاں جا کے بیٹھے اور خدا نے ان کے نور کو پھیلایا اور دیکھتے دیکھتے بدہ صحیح کے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے الحمدللہ ایسا ہم نے علماء سے نہیں سنا اگر آپ بدہ صحیح کی پوری حسطی دیکھ لیں تو میرے علمیں کم از کم کوئی ایسی اجتماعی کوشش علماء کی موجود نہیں جن کے ہاتھوں پہ کوئی شہری مسلمان ہو گیا میں نے کوئی نہیں رہی جہدر دیکھو گا ایک ولی اللہ بیٹھا ہوا کہیں موسف سلیم چشتی بیٹھا ہوا کہیں عجمیر کا ولی بیٹھا ہوا ایکچلی علماء اس وقت کے اس مشکل میں پڑ گئے کہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں اور لوگ مطابعت ان کی کر گئے تو انہوں نے اس جھگڑے میں آگے ولیوں کو برا کرنے سوئی دیسی بات لوگ نظر و نیاز ان کے پاس لے جاتا آپ کوئی موجود سے نظر شنگ جائے تو کیا ہوتا انہیں کہا پھر آؤ صحیح پھر تمہاری بھی خیر نہیں تو یہ جتنا بعد میں پروپگنڈا چلانا اولیاء اللہ کے سلاف حقیقت یہ سچ ہے کہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا پیروں کی اولادوں کے بس ان پیروں کی دعا ضرور ہے مگر علم نہیں تعلیم اقتصاب دعا آتا ہے سو علم ٹرانسفر نہیں بیٹا بھی شاہ یہ نہیں ہو سکتا حاج آلی بن عثمان حج کوئی نکلا ہی کوئی نہیں مریض اس اہلیت کا ولی نہیں نکل سکتا اہل اچس نے کچھ کام چلایا ان کا ایک سلسلہ چلتا رہا اچھے قابل طالب علم سے مگر مسلمان لوگ علماء کے ہاتھ پہ نہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے اگر یہ ہیں اللہ کے بندت پھر ہم اللہ کو مانتے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہیں اللہ کے بندت پھر